آپ کو ہم خبر سے گھا کریں سپریم کورڈ نے پنجاب الیکشن ٹیبنل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے ٹیبنلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورڈ کا فیصلہ کالا دم قرار دیا گیا ہے سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کر لی ہے اسی والی تفصیلات جاندے سہرش خان سے سہرش بتائیے گا کیا تفصیلات اس سوالے سے سپریم کورڈ نے پنجاب الیکشن ٹیبنلز کیس کا فیصلہ سنایا ہے ادارت اسمان لاہور ہائی کورڈ کا فیصلہ پلہ دم کرا دیا ہے الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کی ہے سپریم کورڈ نے اپنا مستفیت فیصلہ سنایا ہے ادارت اسمان اتنی کہا ہے کہ ٹیبنلز کا معاملہ چیز جسٹس ہائی کورڈ کے فیلان کے مطابق حل ہو چکا ہے سپریم کورڈ میں یہ فیلکہ چیز جسٹس کاری پائی دیسانے پرکر سنایا ہے سپریم کورڈ نے سپریم کورڈ نے فیصلہ میں اعبوض کرتے ہوئے ریکشن کمیشن کو ٹائمینل فال دنے کی دائے کسی معاملے کے اوپر فیصلہ میں پوز کیا آج فیصلہ سماتے ہو ریکشن کمیشن کی عقید معاملے کے اوپر اپنے جور کی گئی ہے اور جسے لہر ایک ہوتا فیصلہ تھا اس کے اوپر ازم کرا دیا گیا ہے جی یہ بتائیے گا یہ فیصلہ کتنے نمبر سے آئے کتنے اس میں جو ججز تھے انہوں نے کتنے نسبت سے یہ فیصلہ دیا ہے جی لیکن سپین کوس کے اندر پانچ اپنے راجہ بن سا جسے فیصلہ میں پوز کیا کا اور راج سپین کوس نے مکمل کی تھی پانچ اپنے راجہ بن سا جیتے ہیں جی ساتھ نے کی تھی فیصلہ مکمل کی تھی ہفتہ ہفتہ مندر کے روز میں اس کی سمانتہ من قبل دے کہ فیضے میں اپنے حرکل جائے فیضہ محکوز سے تک کہ سپین کوٹ نے جنرکی لیکشن کمیشن کو انجازت کو فعل دینے کی بائید کی تھی لیکشن کمیشن کی روح رائی کو سے نتوشنہی کا اور سپین کوٹ میں دل جنرک کیا سیرش یہ بتائے گا اس میں اضافی نوٹ جسس جمال خان مندوخیل نے دیا ہے اور کس جج نے دیا ہے ان کے ساتھ آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبینل پنجاب الیکشن ٹریبینل کا کیس فیصلہ سنا دیا ہے ٹریبینلز کی تشکیل کا لہورہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اپیل منظور کر لی ہے آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشن ٹریبینل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے ٹریبینلز کی تشکیل کا لہورہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے الیک ٹیپنل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے